گورنگ بوٹ کا کوئی اہم اجلاس بھی نہیں ہوگا اس دوران اور تمام فیصلے ہو رہے ہیں محسن نقوی صاحب فیصلے کر رہے ہیں گدافی سٹیڈیم کی مین بلڈنگ کو گرائے جا رہے ہیں اور چیمپینز ٹوفی کی تیاری ہو رہی ہے پھر نیشنل سٹیڈیم کی باری آئے گی اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں پڈی کرکٹ سٹیڈیم کی باری آئے گی اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم اگست میں دو ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آ آئے گی ان ٹیسٹ میچز کی میزبانی ملتان کو دی جائے اور فیصل آباد کو دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بے اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اگر پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ بھارت کی ٹیم جس نے آج بنگلہ دیش کو پچاس رن سے ہرایا وہ آلموس سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ فور کا ہے اور بھارت کی ٹیم کے چار پوائنٹس ہیں ابھی اس کا ایک میچ باقی ہے اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کے بھی ابھی آسٹریلیا کے جو ہے وہ دو میچز باقی ہیں اور دو میچز افغانستان کے باقی ہیں جبکہ بنگلہ دیش کا ایک میچ باقی ہے آج بنگلہ دیش کی ٹیم نے جو ہے وہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی توقع کی جاری تھی کہ وہ بھارت کی سخت جان ہریف ثابت ہوگی آج بھارت کے لیے تھوڑی سی خوش آئین بات تھی کہ ویرات کولی جو ان کے سٹار بیٹس میں نے پچھلے میچ میں انہوں نے چوبیس رنز بنائے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے صرف چھے رنز سکور کیے تھے تین میچز میں لیکن آج انہوں نے اچھی بیٹنگ کی سینتیس رنز بنائے ویرات کولی نے اور تین چھکے بھی لگائے لیکن وہ ویرات کولی نظر نہیں آ رہے لگ یہی رائے کہ کسی بڑے میچ میں کوئی بڑی اننگز کھیلیں گے اور بھار آرد کے اس گروپ سے سیمی فائنل کھلنے کے امکانات بڑے روشن ہو گئے اور اس گروپ سے کہا یہی جا رہا ہے کہ آسٹیلیا کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی لیکن اصل مقابلہ دوسرے گروپ میں دوسرے گروپ میں تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے امریکہ کو تو چونکہ امریکہ ہار گیا میچ تو امریکہ کا اتنا نہیں ہے جتنا امریکہ کو آج ویسٹ انڈیز نے نو وکٹو سے ہرایا اور بہت جلدی وہ ٹارگٹ بھی اچی کر لیا لیکن اصل مقابلہ اس گروپ سے جو ہے وہ ساؤت ایفریکہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان ہے ساؤت ایفریکہ نے اگرچہ اپنے دونوں میچز جیتے ان کے چار پوائنٹس ہیں لیکن ان کا نیٹ رن ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے اور ابھی ساؤت ایفریکہ کا آخری میچ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز سے ہے جبکہ انگلینڈ کا آخری میچ جو ہے وہ امریکہ سے ہے اور انگلینڈ کی یہ کوشش ہوگی کہ نیٹ رن ریٹ کو بہتر بنایا جائے کیون اس نے نیٹ رن ریٹ کو بہتر بنائے اب دیکھتے ہیں کہ اس گروپ سے ساؤت ایفریکہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں سے کون سی ٹیم میں جو ہے وہ کالیفائی کرتی ہیں سیمی فائنل کے لیے اگر دیکھا جائے سری ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو ابتدائی میچز ہوئے امریکہ میں جو ڈیلس میں ہوئے یا فلوریڈا میں تو بارش نے کافی اپنا کام کر دیا تھا ٹورنمنٹ کا مزہ کرکرا کر دیا لیکن ان میچز کے برعکس ویسٹ انڈیز میں جو میچ ہو رہے ہیں ان میں بیٹسمنوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع مل لیں اور بولرز کو بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع مل لیں بھارت نے ایک کلدیپ یادیف کو کھلایا بھارت نے بڑی اچھی سٹیٹیجی اڈاپ کی تھی جب انہوں نے اپنی پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا تھا تین فاز بولرز رکھے تھے اور چار سپنرز رکھے تھے ان چار میں سے ابھی ایک سپنر یجوغندرہ چاہل وہ لیگ سپنر اب بھی تک نہیں کھیلیں اور بھارت جدیجہ ان کے علاوہ آج وہ کلدیپ یادیف اور ان کے علاوہ اکثر پٹیل کو کھلا رہا ہے تو بھارتی ٹیم خاصی مضبوط مستحقم نظر آ رہی اس کا میڈل آرڈر بھی اچھا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ٹیم میں یشتسوی جیس وال جو ہے وہ جگہ نہیں بنا پا رہے سراج کو انہوں نے ریس کر آیا تو ڈیفنیٹلی بھارت کی ٹیم خاصی مضبوط ہے اب دیکھتے ہیں سیمی فائنل میں کروس میں جا کر اس کا مقابل کس سے ہوتا ہے دوسری طرف پاکستان کرکٹ میں ابھی تک خاموشی ابھی تک سناٹا ہے کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بابر آزم کو کپتان نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ عرصہ قبل جب بابر آزم کی کپتانی پر سوال اٹھاتا تو کھلاڑیوں نے ٹرینڈ چلایا تھا سب سے پہلے شاہین آفریدی نے یہ لکھا تھا کہ سوچنا بھی منع ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹرینڈ چلنا شرو ہو گیا تو بابر آزم کا جو ایجنٹ ہے جو کمپنی ہے سایا کارپوریشن اس نے بھی پھر بڑا وائٹل رول پلے کیا اور وہ ٹرینڈ بڑا مقبول ہوا اور لوگ اس وقت بابر آزم کی حمایت میں تھے لیکن چونکہ پرفارمنس ان کی اتنی اچھی نہیں رہی ٹیم بھارت سے ہار گئی تو اس لیے روک اپنے ترکش کے تمام تیر جو ہے وہ بابر آزم پر آزم آ رہے ہیں اب بابر آزم کیا کرتے ہیں انہوں نے بھی کپتانی نہیں چھوڑی کپتانی کے لیے پی س کرکٹ بورڈ میں کیا مشاورت ہوتی ہے بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پی سی بی کا گورننگ بورڈ بنایا گیا ہے چھے فروری کو آئے تھے محسن نقوی صاحب لیکن بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ گورننگ بورڈ جو ہے سمون بکمن امیون ہے یعنی کہ نہ تو یہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں بس یہ خاموش ہے اور گورننگ بورڈ کا کوئی اہم اجلاس بھی نہیں ہوگا اس دوران اور تمام فیصلے ہو رہے ہیں محسن نقوی صاحب فیصلے کر رہے ہیں گدافی سٹیڈیم کی مین بلڈنگ کو گرائے جا رہے ہیں اور چیمپئنز ٹوفی کی تیاری ہو رہی ہے پھر نیشنل سٹیڈیم کی باری آئے گی اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں پڈی کرکٹ سٹیڈیم کی باری آئے گی اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم اگست میں دو ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آئے گی ان ٹیسٹ میچز کی میزبانی ملتان کو دی جائے اور فیصل آباد کو دی جائے تو بہت ساری چیزیں پاکستان کرکٹ میں ہو رہی ہیں پا توقعات وابستہ کی ہوئے پی سی بی کے چیرمند محسن نقوی صاحب سے کہ وہ کروا گھوٹ پییں گے اہم فیصلے کریں گے اب کیا فیصلے ہوتے ہیں کپتان بدلتا ہے ٹیم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چل نہیں ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بڑا امپورٹنٹ میچ ہے جو انگلینڈ ورسز یو ایس اے کا جو میچ ہے کل وہ بڑا اہم ہے اور اس میچ میں کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے افغانستان کی ٹیم کو توقع یہ کی جاری کہ آسٹریلیا ہرا دے گی اور اس صورت میں اگر آسٹریلیا وہ میچ جیتا ہے تو آسٹریلیا اور بھارت دونوں جو ہیں وہ پھر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس